موسیقی مشکل وقت گزر گیا غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے حکومت بڑے مافیا سے مقابلہ کر رہی ہے تیس سال سے حلوہ کھانے والے فضل الرحمان کو چے گویرہ کہا گیا وہ اسلام آباد ڈیزل کا پرمٹ فتح کرنے آئے تھے کشمیر کاؤس کو سب سے زیادہ نقصان مولانا نے پہنچایا مافیا کو ڈر ہے کہ ان کی دکانیں بند اور پیسہ پکڑا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا لاہور کا دورہ اپوزیشن پر کڑی تنقید بیوروکریسی میں اکھار پچھاڑ اور وزیر اعلیٰ کا دفاع کہا تین ماہ کی مشاورت کے بعد افسران تبدیل کیے مافیا ایک شریف سی ایم کے پیچھے پڑی ہے پنجاب کا مستقبل اچھا دیکھ رہا ہوں پورے مل کے ہر روز لگے ہوئے کہ جی ختم ہو گیا پنجاب سی ایم کے پیچھے پڑے ہوئے ایک شریف آدمی عثمان نے اور میں نے بیٹھے تین ہفتے کی ایکسرسائز کے بعد یہ چینجز کیے بہترین پاکستان کے بیوروکریٹس کو ہم نے یہ پوسٹ کیے بہترین آئی جی لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی ان کے پورے کے پورے مزرا صدر وزیراعظم سمیں تین مہینوں میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں بنا سکے ارے سیلیکٹیک تیرا ایک ہی کام تھا اور وہ بھی نہیں کر سکے ہمیں تو پتا تھا کہ یہ نائر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا نالائے حکومت تین مہ میں ایک نوٹیفیکیشن نہ بنا سکی چھے ماہ میں اہم قانون سازی کیسے کرے گی سیلیکٹرز کو سوچنا ہوگا ملک مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا بلاول بھٹو زرداری نے مزفرہ بار جلسے میں تبدیلی سرکار کو نشانے پر لے لیا کہا عمران خان کہتے تھے مودھی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اب اسے ہٹلر کا پیروکار کہتے ہیں نہ اہل حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا ستائیس دسمبر کو پنڈی میں جلسے کا اعلان سکرین پورٹ کے اندر آرمی چیف کی تقرری کو پوری دنیا میں جگہسائی بنا دیا اور قانونی تین کو شاباش اس پہ آپ کی شاباش نہیں بنتی جیسے انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کو بوران پیدا کیا اب یہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری پہ بوران پیدا کرنے جا رہے ہیں حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کیسے چلانا ہے ان لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر چلایا جا رہا ہے وزیر اعظم اپنی ہر ناکامی کا بوجھ افسران پر ڈال دیتے ہیں اصل قصور بیروکریسی کا نہیں وزیر اعظم کا ہے اتنے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ حکومت کی نا اہلی کا ثبوت ہے لیگی رہنما احسن اقبال کی لفظی گولباری کہا سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی تقرری کو جگہسائی بنا دیا گیا وزیر اعظم بتائیں کس بات پر اپنی ٹیم کو شاباش دی پنجاب میں لوگوں نے کارکردگی پر اتمنان کا اظہار نہیں کیا مجھے خود ریزرویشن ہے پنجاب میں واقعی امن و امان کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے پرائسز پر لوگوں نے لوٹ ڈالی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ بزدار کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں میرا خیال ہے اب وہ سیکھ گیا ٹھیک ہو جائے گا ہم اپنا بیانیاں صحیح طور پر پیش نہیں کر سکے پنجاب میں لوگوں کو حکومت کی کارکردگی پر تحفظات ہیں امن و امان کا مسئلہ بھی ہے شیخ حشید نے پنجاب حکومت کی پرفارمنس پر سوال اٹھا دیے ساتھ ہی عثمان بزار کی تعریف بھی کر دی کہاں اب وہ سیکھ گئے ہیں جلد حالات بہتر ہو جائیں گے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی معاملے پر غلطیاں ہوئی لیکن ہماری نیت اچھی تھی مدت ملازمت میں توصیح کا قانون سادہ اکثریت سے منظور کرا لیں گے تمام پارٹیاں توصیح دینے پر متفق ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ہماری نیت صاف تھی جو حیجان برپا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف جمہوری حکومت اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے تمام پارٹیاں متفق ہیں کمر جوید باجوا صاحب کو تین سال کی ایکسٹنشن لینے کے لئے جنیتک ٹیسٹنگ تھی وہ یہاں پہ نہیں ہو سکی پھر کچھ انویسیف پرسیجر سے ایک دو اس کے لئے وہ راضی نہیں تھے کروانے کے جنیتک ٹیسٹنگ سے کاؤز ہمیں پتہ لگنے تھی کہ پلیٹ لیٹس کیوں گر رہے ہیں بون میرو کا ٹیسٹ ہے بون میرو بیابسی کرتے ہیں وہ ان کی نہیں ہو سکی تھی نواز شریف کی صحت پر سما کو انٹریویو دینے والے جوکٹر تفسیر کو کیوں فارق کیا وزیراعظم نے نوٹس لے کر فوری بحالی کا حکم دے دیا انکشافات پر تحقیقات کے حیدارت کرتی عہدے عارضی ہوتے ہیں عزت کردار سے ہوتی ہے عہدوں سے نہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کا ڈیرہ غازی خان میں ڈیسٹر اکبار سے خطاب کہا خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے عزت اور ظلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے چیف جسٹس نے واضح کیا اب ہر جگہ ہائی کورٹ بینچ بنانے کی ضرورت نہیں عدالتوں کو ویڈیو لنک سے منسلک کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نام وزیر آزم کو بھیجوا دیئے ناصر محمود خوصہ جلیل عباس جلانی اور اخلاق تارڑ کے نام تجویز وزیر آزم کو خط میں لکھا حرقین کی تقروری کے معاملے پر وزیر آزم اتفاق کے رائے پیدا کرے مشاورت کا عمل بہت عرصہ قبل شروع ہو جانا چاہیے تھا اورنج لائن ٹرین دس دسمبر سے شروع ہوگی وزیر آزم عمران خان نے لاہوریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی کہا خسارہ پنجاب حکومت برداشت کرے گی سماغ اور محلیاتی آلودگی سنعمتنے کے لیے بہترین کالٹی کا فیول یورو فور اور درامت کرنے کا فیصلہ آئل ریفائنریز کو میار بہتر بنانے کے لیے تین سال کا وقت دے دیا گیا شہروں میں ہائیبر یا الیکٹرک بسے چلائی جائیں گی اور فیصلہ بعد میں سردی کی اینٹری کے ساتھ پھولوں کے شہزادے گلیداؤدی کے رنگ اور بھی نکھر گئے رنگ برنگے پھولوں نے گھروں کے درو دیوار کا خسن مزید بڑھا دیا ایک مافیا کا ہمارا مقابلہ ہے جو کہ مسلسل پروپاگینڈا پہ لگا ہو جب یہ ملک اٹھنے لگا پہلے واردات کی جناب وہ پاکستان کا چے گوارہ فضل الرمان آ رہا ہے جناب فتح کرنے اسلام آباد اسلام آباد فتح نہیں کرنے آ رہا وہ ڈیزل کے پرمٹ فتح کرنے آ رہا ہے اسلام آباد مافیا کو ڈر لگا ہوا ہے کہ تیس سال سے وہ یہاں اس ملک میں حلوہ کھا رہے اب ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ یہ کامیاب اگر ہو گئے تو ہماری دکانے بھی بند اور ہمارے پیسے بھی پکڑے جائیں گے مشکل وقت گزر گیا غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے حکومت بڑے مافیا سے مقابلہ کر رہی ہے تیس سال سے حلوہ کھانے والے فضل الرحمان کو چے گویرہ کہا گیا وہ اسلام آباد ڈیزل کا پرمٹ فتح کرنے آئے تھے کشمیر کوس کو سب سے زیادہ نقصان مولانا نے پہنچایا مافیا کو ڈر ہے کہ ان کی دکانیں بند اور پیسہ پکڑا جائے گا وزیر آزم عمران خان کا لاہور کا دورہ آپوزیشن پر کڑی تنقید بیوروکریسی میں اکھار پچھاڑ اور وزیر اعلیٰ کا دفاع کہا تین ماہ کی مشاورت کے بعد افسران تبدیل کیے مافیا ایک شریف سی ایم کے پیچھے پڑی ہے پنجاب کا مستقبل اچھا دیکھ رہا ہوں پورے مل کے ہر روز لگے ہوئے کہ جی ختم ہو گیا پنجاب سی ایم کے پیچھے پڑے ہوئے ایک شریف آدمی عثمان نے اور میں نے بیٹھے تین ہفتے کی ایکسسائز کے بعد یہ چینجز کیے بہترین پاکستان کے بیوروکریٹس کو ہم نے یہ پوسٹ کیے بہترین آئی جی لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹپنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کے ایک کے پورے کے پورے مصرہ صدر وزیر آزم سمیں تین مہینوں میں ایک نوٹیفنکیشن نہیں بنا سکے ارے سلیکٹک تیرا ایک ہی کام تھا اور وہ بھی نہیں کر سکے ہمیں تو پتا تھا کہ یہ نائر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا نالائے حکومت تین مہینے ایک نوٹیفنکیشن نہ بنا سکی چھے مہینے اہم قانون سازی کیسے کرے گی سلیکٹرز کو سوچنا ہوگا ملک مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا بلاول بھٹو زرداری نے مظفرہ بار جلسے میں تبدیلی سرکار کو نشانے پر لے لیا کہا عمران خان کہتے تھے مودھی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اب اسے ہٹلر کا پیروکار کہتے ہیں نہ اہل حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا ستائیس دسمبر کو پنڈی میں جلسے کا اعلان سکرین پورٹ کے اندر آرمی چیف کی تقرری کو پوری دنیا میں جگہسائی بنا دیا اور سانونی تین کو شاباش اس پہ آپ کی شاباش نہیں بنتی جیسے انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کو بوران پیدا کیا اب یہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری پہ بوران پیدا کرنے جا رہے ہیں حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کیسے چلانا ہے ان لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر چلایا جا رہا ہے وزیر اعظم اپنی ہر ناکامی کا بوجھ افسران پر ڈال دیتے ہیں اصل خصور بیروکریسی کا نہیں وزیر اعظم کا ہے اتنے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ حکومت کی نا اہلی کا ثبوت ہے لیگی رہنما احسن اقبال کی لفظی گولباری کہا سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی تقرری کو جگہسائی بنا دیا گیا وزیر اعظم بتائیں کس بات پر اپنی ٹیم کو شاباش دی پنجاب میں لوگوں نے کارکردگی پر اتمنان کا اظہار نہیں کیا مجھے خود ریزرویشن ہے پنجاب میں واقعی امن و امان کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے پرائیسز پر لوگوں نے لوٹ ڈالی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ بزدار کی ناکامی نہیں ہے نہیں میرا خیال ہے اب وہ سیکھ گیا ٹھیک ہو جائے گا ہم اپنا بیانیاں صحیح طور پر پیش نہیں کر سکے پنجاب میں لوگوں کو حکومت کی کارکردگی پر تحفظات ہیں امن و امان کا مسئلہ بھی ہے شیخ حشید نے پنجاب حکومت کی پرفارمنس پر سوال اٹھا دیے ساتھ ہی عثمان بزار کی تعریف بھی کر دی کہاں اب وہ سیکھ گئے ہیں جلد حالات بہتر ہو جائیں گے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی معاملے پر غلطیاں ہوئی لیکن ہماری نیت اچھی تھی مدت ملازمت میں توصیح کا قانون سادہ اکثریت سے منظور کرا لیں گے تمام پارٹیاں توصیح دینے پر متفق ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ہماری نیت صاف تھی جو حیجان برپا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف جمہوری حکومت اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے تمام پارٹیاں متفق ہیں کمر جوید باجوا صاحب کو تین سار کی ایکسٹینشن لینے کے دی صاحب کا ایک جنیٹک ٹیسٹنگ تھی وہ یہاں پہ نہیں ہو سکی پھر کچھ انویسیف پرسیجر سے ایک دو اس کے لیے وہ راضی نہیں تھے کروانے کے جنیٹک ٹیسٹنگ سے کاؤز ہمیں پتہ لگنے تھی کہ پلیٹ لیٹس کیوں گیر رہے ہیں بون میرو کا ٹیسٹ ہے بون میرو بیپسی کرتے ہیں وہ ان کی نہیں ہو سکی تھی نواز شریف کی صحت پر سما کو انٹریویو دینے والے جوکٹر تفسیر کو کیوں فارق کیا وزیراعظم نے نوٹس لے کر فوری بحالی کا حکم دے دیا انکشاف پاک پر تحقیقات کے حیدات کرتی ہے عہدے عارضی ہوتے ہیں عزت کردار سے ہوتی ہے عہدوں سے نہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصا کا ڈیرہ غازی خان میں ڈیسٹر اکبار سے خطاب کہا خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے عزت اور ظلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے چیف جسٹس نے واضح کیا اب ہر جگہ ہائی کورٹ بینچ بنانے کی ضرورت نہیں عدالتوں کو ویڈیو لنک سے منسلک کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نام وزیر آزم کو بھیجوا دیئے ناصر محمود خوصا جلیل عباس جلانی اور اخلاق تارڑ کے نام تجویز وزیر آزم کو خط میں لکھا حرقین کی تقروری کے معاملے پر وزیر آزم اتفاق کے رائے پیدا کرے مشاورت کا عمل بہت عرصہ قبل شروع ہو جانا چاہیے تھا اورنج لائن ٹرین دس دسمبر سے شروع ہوگی وزیر آزم امران خان نے لاہوریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی کہا خسارہ پنجاب حکومت برداشت کرے گی سماغ اور محلیاتی آلودگی سے نمتنے کے لیے بہترین کالٹی کا فیول یورو فور درامت کرنے کا فیصلہ آئل ریفائنریز کو میار بہتر بنانے کے لیے تین سال کا وقت دے دیا گیا شہروں میں ہائبر یا الیکٹرک بسے چلائی جائیں گی اور فیصلہ باد میں سردی کی انٹری کے ساتھ پھولوں کے شہزادے گلے داؤدی کے رنگ اور بھی نکھر گئے رنگ برنگے پھولوں نے گھروں کے درو دیوار کا خسن مزید بڑھا دیا مزید بڑھا دیا